اسلام علیکم گائز کیا رہے ہیں آپ کے بلوچٹرائی وڈاگ کے ایک اور کچن اپیسوڈ کے ساتھ حارون بروچاپی خدمت میں حاضر ہے اسلام بات کو موسم آج قدرے تھنڈا ہے اور بارش لگی ہوئی ہے تقریباً کوئی بارہ تیرہ گھنٹے سے وقت وقت سے بارش ہو رہی ہے اور موسم کافی تھنڈا ہو گیا تو میں نے سوچا کہ آج کچھ ڈیفرنٹ ڈینر میں ٹرائی کرنا چاہیے تو آج میں کریبز گیا آیا تھا ایکینا کریبز آپ کو پسند ہر کسی کو پسند نہیں ہوتے لیکن مجھے بہت پسند ہے تو شردیوں کے لیے مناسب بھی ہیں پہتا تھا تو میں کریبز لیایا تھا تقریباً ایک کلو اور آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ میں کیسے کریبز کو کوک کرتا ہوں لیکن کریبز کو کوک کرنے سے پہلے ٹیکنیکل چیز ہے وہ یہ کہ اس کو ساف کرنے کے لیے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو کریبز میرے یہ ہیں تقریباً ایک کلو کے قریب یہ کریبز ہیں اور چار کریبز دو ٹیم بڑے اور ایک چھوٹا کریب اس پہ کلو میں آیا اور اس کو ساف کرنا یقیناً تھوڑا سا مشکل کام ہے اور چونکہ ہم زیادہ کوک نہیں کرتے زیادہ بناتے نہیں تو اس لئے ہمیں اس کا پتا بھی نہیں ہے لیکن میں آپ کو سکھاؤں گا اور کیسے سوزہ کلنک کیا جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ میں نے پانی گرم کرنا رکھا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پانی گرم ہو رہا ہے پانی گرم ہونے کے بعد میں ان کریبز کو پانی میں ابال دوں گا تقریبا 60 سیکنڈ کے لیے 60 سیکنڈ کے لیے ابالنے کے بعد اس کو فورم میں نکال دوں گا اور اس کے سکیلز ہیں اتارے نہیں سکیلز میں اپنے سکیلز خوشش کریں اگر گرمیوں میں پکا رہے ہیں تو برف والا پانی ہو تو اس کے اندر جیسے ہی آپ گرم پانی سے نکالیں برف پالے پانی میں ڈال دیں اور اس وقت تک اس کے اندر رکھیں پانی کے اندر جتنی دے تک وہ ٹھنڈے نہیں ہو جاتے کیوں کیونکہ کراپ کا جو میٹ ہے وہ بہت ڈیلیکیٹ ہوتا ہے اور فوراں کک ہو جاتا ہے اگر آپ یہ کو زیادہ دے تک اس کو پکائیں گے گرم پانی تو فوراں کک ہو جائے گا گرم پانی کے اندر ہم نے کراپ پا ڈال دیا اور صرف 60 سیکنڈز کے لیے ہم نے اس کو گرم پانی کے اندر رکھنا اور فوراں اس کو نکال کے ٹھنڈے پانی میں رکھنا ہے اور ٹھنڈا پانی میں نے ایک سائٹ پر پہلے سے بھر کے رکھ دیا ہوا ہے تو کراپ کو میں نے ٹھنڈے پانی میں رکھ دیا تھا اور کراپ کو اب میں انٹر کرنے لگا انٹر کرنے کے لیے آخری در سے جو اس کو بیک سائیڈ ہے اس کو پکڑ کے جیسے ایسے کھولنا ہے تو یہ کھول گیا اور یہ جو اس کا پورشن ہے سارا یہ سارا آپ اسی ٹھنڈے پانی میں اس کو دھولیں گے کیوں کیونکہ یہ سارا اس کا اسٹرمک ہے اسٹرمک کو آپ نے نکال لینا ہے اس کو پانی سے اس کو رنس کر لیں دیکھیں اور باقی جتنا بھی واٹ پورشن ہے یہ سارا کا سارا میٹ ہے تو آپ نے Van combination کو چھوڑ کر باقی اب اسے چیزیں نکال لیں گے یہ چیزیں نکال کے میں ایک سایٹ پہ کر دیتا ہوں چیک کر لیں یہ سارا سٹرمک کا جو باغ پارڈ ہے یہ سارا جز میں نکال ہے صرف آپ نے اس کا وائٹ پورشن چھوڑ دینا ہے وائٹ یہ دیکھیں اب اس کا جو سٹرمک ہو رہا ہے وہ سارا ساف ہو گئے اچھی طرح اس کو ساف کر لیتا ہوں اور بھی سارے جو سارے چیزیں لگی ہیں یہ سپر سارے چیزیں لگی ہے اچھوڑ کھڑے ہے جو ڈیزیں اچھوڑ باغ پر یا اچھوڑا یا ڈیز سارے چکے اچھوڑی جوڑا دھونے کے بعد آقواس کریب اس طرح سے آجیں گے ان کو آپ نے کرنا کیا ہے اس کو ان ٹانگوں کو اس کی جو ٹینٹیکلز ہیں اس کو آپ نے اتاہ رہنا بڑے احتیاط سے اس کے بڑے شاہر پیجز ہوتے ہیں اور اگر آپ کو تھوڑی زی بے احتیاطی کیا آپ نے تو یہ آپ کو زخم کر رہیں گے تو اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ آپ نے اتاہ رہنا ہے ان کو اتاہ کے سائٹ پر رکھا ہوں میں اور ان کو بعد میں پہنیں گے لیکن یہ جو پورشن ہے اس کے اندر اس کا وائٹ فلیش ہے which is the core اس کو ٹینٹیکلز ساف کرنا ہے اس کو بڑے احتیاط سے آپ اس لئے سے کھول لیں کھولنے کے بعد جو وائٹ پورشن ہے اس کو لیدہ کر لیں یہ دیکھیں اس کے اندر سارا فلیش ہے اس کو آپ نکال کر اس کے اندر میں ایک سائٹ پر لیدہ کر رہا ہوں کیونکہ یہی مین چیز ہے اس کو اب سارا ساف کر لیں ہاتھ سے یہ دیکھئے ساف ہو گیا اس کے سائٹ پر کر دیں ساف ہو گیا اس کے سائٹ پر کر دیں ساف ہو گیا اس کے سائٹ پر کر دیں اس سارا جتنا بھی ہے یہ ساف نکال رہا ہوں اس کا گوشت ہے اب اس سے پکانا شروع کرتے ہیں اب اس کی پکانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ جو اس کا فلیش ہے کریپ کا دس از دی کور پار تو اس کا جو اس کے جو زائکہ ہے اس کو اپنے پریزر رکھنا ہے ایسے اس کو بلکل نہیں کرنا کہ اس کا جو زائکہ ہے وہ خراب ہو جائے کور تو اس کو ہم اسے کوک کریں گے کہ ہم اس کو بہت تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ اس کا جو فلیش ہے بہت زیادہ ڈیلیکیٹ ہوتا ہے زیادہ کوک کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا مطلب ہے کہ اس کا جو اپنے زائکہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جو غزائیت ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا تو اس کی غزائیت بھی مینٹین کرنا ہے اور اس کا زائکہ بھی تو اس کو میں سائٹ پر لگ دیتا ہوں بھی میرے پاس میں نے گرین انین اس کو چوپ کر لیا ہوا ہے وہ ہے میرے پاس میرے پاس لیسن ہے اور تھوڑا سا میں نے دوسرا انین بھی جو ہے اس کو بھی چوپ پر کر رکھا ہوا اس کو بھی میں تھوڑا سا یوز کروں گا لیکن زیادہ میں اس کو گرین انین کے اندر کو کرنے کا تو سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس آئل جو ہے وہ میرا خاص آئل جو ہے وہ اس میں استعمال کروں گا خوبانی کی باداموں کا یہ آئل ہے اس کو اس میں تھوڑا سا ڈالا میں نے اور سب سے پہلے میں اس کے اندر لہسن ڈال رہا ہوں لہسن ڈال کر میں اس کو تھوڑا سا براؤن کر لیتا ہوں جیسے یہ براؤن ہو جائے گا ہلکا سا اور اس کا ذائقہ مجھے اس کے جو خوشبو ہے وہ آنے شروع ہو جائے گی تو پھر میں اس کو اور اس کے اندر دیگر چیزیں بھی دادوں گا تو دیکھتے جائیں کہ میں کیا کیا اس کے اندر استعمال کر رہا ہوں لہسن آپ دے سکتے ہیں کہ یہ براؤن ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر گرین مسالہ جو میں جسے گرین مسالہ کہتا ہوں اس کے لئے مجھے سکتے ہیں سکتے ہیں اس کے لئے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں اس کے لئے سکتے ہیں اس کے لئے سکتے ہیں سکتے ہیں اس کے لئے میں بھنگے اس کے اندر پہل سکتے ہیں بھنگے ملتا ہے ملتا ہے ورچسٹر شائل ساوچ ایوی تکرون ایک سے دید تبل سپوم چیلی ساوچ اب میں اس کے اندر مسائلے ایر کورنا مسائلے ایر کورنا ملتا برچس fuerte ملتا برچسٹر اکر ابن ایوی تو پیچیم چیه ملتا تب دیگر ملتا بینتم ملتا بیانر ملتا بیانر ملتا بیانر ایک چمچ سابط دھنیا اور سایس پر نکرش کرتی اس میرے دنیا اس کے ساتھ میں جانتے ہیں نماغ دار میں اس کے اندر تقریبا ایک چمیچ اور اس کینٹیزن سکرائب تھی جن کو میں نے ساتھ نہیں کیا تھا جنس کے میں سے پلچ نہیں نکال سکتا تھا اس کو میں نے ایسے ہی اس کے اندر ڈال دیا ہے دھونے کے بعد اس کو پہلے اس لئے میں ڈال دیا ہے کہ ایک 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 دم میں میں دکھوں گا تاکہ اس کے اندر فلیش ہے وہ اچھے طریقے سے پک جائے موسیقی 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 اور اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے اس کے اندر دم میں رکھ دیتا ہوں ہلکی آنچ پر تقریباً دو منٹ کے لیے میں نے اس کو دم میں رکھا تھا اور میں نے اس کے دم سے اٹھا رہا ہوں اور اس کو تلدی سے میں اڑا دیتا ہوں چمچ غافر میں اس کے اندر جو مین جو اس کا پارٹ ہے جو فلیش ہے اس کو میں اس کے اندر امڈیل رہا ہوں اور یاد رکھے گا کہ یہ فلیش ہے اس کا بہت زیادہ ڈیلیکیٹ ہوتا ہے اس کو اپنے زیادہ دیر کے لیے پکانا نہیں ہے صرف اتنا دیر کے لیے پکانا ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کے اندر رچ جائے یاد ہوگا اپنے شروع میں ہم نے اس کو اوبالا بھی تھا اور اس کے اندر یہ ڈال دیا ہے اور اچھی طرح ہلا دیا ہے اس کے اندر تاکہ یہ مسالہ اس کے اندر سالہ رچ بس جائے اور اس کو اب میں رکھ دیں گا تھوڑی دے کے لیے دن کے اوپر مزید اور اچھی آنس کی اوپر زیادہ اس کو آنچ دینے میں نے اپنے شروع سے بتایا تھا کہ اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے اس کی وجہ جائے اس کی غضائیت ایک تو مینٹنگ رہی گی اور دوسری اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا ہفلی یہ اتھیار ہو گیا ہوگا دو سے دھائی مقتے بعد میں اس کا ٹھپنا کھولنا ہوں اور مزید ذائقے کے لیے خوشبوں کے لیے میں پارسلی پارسلی ایڈ کر رہا ہوں تھوڑا سا میں خود تھوڑا سا اس میں ایڈ کریں گے اور اس کا مقصد ہے کہ آپ کھاریں گے تو آپ کو ان کا ذائقہ ان کا جو فرگرنس ہے وہ آپ کو آپ کے ذائقے میں مزید ایڈ کر دیتی ہے میں اس کو سکھا دیتا ہوں اس کا میں نے وکس کر دیا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ اچھی طریقے سے اس کی گوش کے ساتھ اور اس کا مقصد ہے اور اس کا مقصد ہے اس کا مقصد ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مقصد ہے ریڈی ہے میں اس کو اتار لیتا ہوں اتارنے کے بعد اس کو ٹریر میں ٹرانسفر کر کے اور پھر اس کو اس کو گرم گرم اس کو کھائیں گے کریب ہمارا ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جس سٹائل سے میں اس کو بنایا ہے یہ تھائی سٹائل ہے تھائی اس طریقے سے بناتے ہیں کیونکہ اس کے اندر تھائی ساوسز میں نے گوش کیا ہے سائی ساوس اور دوسرے ساوسز اور 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 مجھ سے ویٹ نہیں رہا تو مجھے ایجاز ہوتے ہیں نیکس ٹائم ہم ملیں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی